اس وطمائے ساتھ موجود ہیں اس میں اگنون کی رہنما ہے ان سے ذرا گفتو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں رومینہ صاحب اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے جی والیکم السلام میں بکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑا پرتباق استقبال بڑی تعداد میں عوام نکل کر آئی نواز شریف صاحب کا ایک جامع خطاب اور اس خطاب کے اندر مخالفین پر تنقیز سے زیادہ انہوں نے اپنے کارناموں کو عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں الحمدلہ اللہ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح میاں صاحب اپنوں میں آئے اور عوام نے جس طرح ان کا استقبال کیا دل کی کسائیوں سے ان کو مبارک بات دی وہ خوش آمدیت کہا جس طرح سے لوگ خوش تھے اور تمام تر میڈیا بھی جانتا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں پر جتنے لوگ اندر تھے اس سے کہیں زیادہ کافلے جو ہیں وہ باہر جو ہیں وہ رہے اور کوشش کرتے رہے آنے کی لیکن پہلے آئیے پہلے پائیے والا کام ہوا لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک بات ہے میاں صاحب کے آنے کی تو آپ نے لیکھا کہ وہ جو ہم بارہا کہتے رہے کہ ایک یقین امید ہے اور جو نواز شریف صاحب کے آنے سے جو لوگوں میں نہ صرف ایک امید اور خوشی کی لہر دھوڑی ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ دیتی ہیں کیونکہ ہم لوگ تو وہاں پر موجود تھے اور لوگوں کا جو محبت بھرا جذبہ تھا وہ نظر آ رہا تھا جہاں تک بات ہے تنقید کرنے کی کہ انہوں نے تنقید نہیں کی اپنے کارناموں کا ذکر کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہا انہوں نے اخلاقیات کی بات کی انہوں نے گالی کا جواب گالی سے دینے کی بات کی کہ نہیں ہمیں دینا کبھی بھی کسی کے ساتھ ہم نے اخلاقیات کو جو ہے ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اور ہم نے کہیں پر بھی اخلاق سے گر کر کہیں کوئی بات نہیں کرنی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں ان کا ذرف بھی بڑا ہوتا ہے ان کا دل بھی بڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا بات ہوگی کہ پرندے جو ہیں جو مصموم پرندے ہیں انہوں نے بھی ان کو ویلکم کیا اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کبوتر جو اے وہ بھی آئے اور ان کے سب کوشش کی گئی کہ وہ اڑ جائیں لیکن ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ فضاء بھی خوشتی انسان بھی خوشتے اور پرندے بھی خوشتے تو ہر کوئی خوشتہ اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام تر باتوں کے لیے میں رب الزاد کی ذات کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اتنا بڑا جو سمندر تھا لوگوں کا اور جس طرح سے لوگ آئے کوئی خدا نہ خاص تھا کوئی پرپلم نہیں ہوئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی لوگ جی بی سے یہ آپ لوگوں کے امیدوں کے برخلاف تھا کیونکہ دیکھیں جب بھی یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی انہوں نے یہ بات ہمیشہ پی ڈی ایم کے جو لوگ تھے مسلم اگنون کے پیپلز پارٹی کی ہمیشہ ہمارے شوز کے اندر ہی بات کہتے تھے کہ ہم نے ریاست کو بچایا ہم نے اپنی سیاست کو دعو پہ لگایا اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ہم نے اپنی سیاست شاید عوام کے اندر اتنی مقبول لے کی کیونکہ ہم نے سخت فیصلے کرنے تھے اور وہ سخت فیصلے وقت کی ضرورت تھے تو یہ عوام اب بھی ہے آپ کے ذہن میں کہ عوام میں جانا پڑے گا یا نہیں اب وہ عوام ختم ہو گیا ہے دیکھیں عوام نہیں ایسے کیسے ہو سکتے عوام نے جانا پی ہے اور ہمارا تو ہمیشہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک عوامی جماعت ہے نہیں میں ڈبل مائنڈڈ ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں ویلکم کریں گے نہیں ایسا کوئی ڈبل مائنڈڈ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کی نیت اچھی ہو اور آپ کے ارادے مضبوط ہوں اور نیت اچھی ہو تو اس کا صلح جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیونکہ یہ کیونکہ اللہ کی ذات کا خوف ہمیشہ سب کے ذہن میں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے ایک بات اور تیسری بات یہ کہ جب آپ دیکھیں کہ فیصلے سخت لینے پڑے اور وہ پی ڈی ایم کے پی ڈی ایم جو تھی وہ ایک بہت ساری جماعتوں کا مجموعہ تھا لیکن یہ مسلم لیگ نون ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا لوگوں نے بتایا کہ ہم کس طرح اپنے لیڈر جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو امید ہے تو ترضیح کیا ہوگی اگر اگر آپ کو عوام دوبارہ سے ووٹ دیتے ہیں حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے تو پھر اسی طرح کی حکومت بنائیں گے یا پھر نہیں اگر بنائیں گے تو پھر مسلم لیگ نون پر مشتمل ہوگی تاکہ ہم جو فیصلے کریں اس کو اون بھی کریں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ حکومت الیکشن جو ہے وہ عوام کا جب وقت آتا ہے انشاءاللہ الیکشن جیسے ہی ہوں گے اس میں جو صورتحال ہوگی وہ سب کے سامنے آئے گی اور ہمیشہ مسلم لیگ نون نے وہی فیصلے لیا ہے جب بھی آپ جانتے ہیں کہ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کو بھاری اکثریت کے ساتھ آنے کا موقع ملتا تو اس میں جو بھی فیصلے کیا اور اس سے پہلے بھی میعار صاحب کی جب بھی حکومت آئی انہوں نے جو فیصلے کیا بھی عوام موقع دے گی اور عوام موقع دیا ہے اس نے اور انشاءاللہ آگے بھی دے گی تو وہ جو فیصلے اس میں ہوں گے وہ عوام کے لیے ہوں گے اور میرے خیال میں جو آج بیانیاں جس کا سب کو انتظار تھا وہ بیانیاں جو آج میعار صاحب نے دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ انتقام پہ نہیں وہ ترقی پہ یقین رکھتے اور میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے جس طرح آج میعار صاحب نے دعا کی لوگوں کو یہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی خوبصورت چیز ہے کہ انہوں نے جس طرح یود کو یہ کہا کہ آپ کو اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا آپ نے اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے آپ نے ترقی کی راب کر چلنا ہے اور اخلاقیات سے نہیں کرنا اخلاقیات اور کسی کو بھی اخلاقیات کا جو ہوتا ہے دامر اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے رمینہ صاحبہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے